اسلام علیکم آج حقیقت پسند ٹی وی کی ٹیم آپ سے فالد جیسے موزی مرض کے بارے میں بات کرے گی اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس مرض سے پچا کیسے جا سکتا ہے جب آپ یہ سمجھ لیں گے سادہ اور سلی سبان میں کہ یہ مرض ہوتا کیسے ہے تو اس سے بچنے یعنی کہ فالد سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو آئیے پھر بسم اللہ کرتے ہیں فالد دراصل کیا ہے جب انسان کے دماغ میں جو خون چل رہا ہے کہیں پر وقتی طور پر وہ خون چلتا ہوا بند ہو جائے یعنی کہ عموماً کہیں کوئی خون کی پھٹکی دماغ کی باریک جو وینز ہوتی ہیں نالیاں ہوتی ہیں ان میں کہیں پھس جاتی ہے چند لمحوں کے لیے تو وہاں خون پہنچنا رک جاتا ہے خون کے اندر آکسیجن ہوتی ہے آکسیجن سے ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ سانس لیتا ہے جب سانس بند ہوتی ہے دماغ کے کسی چھوٹے سے حصے کی بھی تو وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے اسے ہم فالج ہو جانا کہتے ہیں دماغ انسان میں کوئی تقریباً ڈیڑھ کلو کا ایک لوتھڑا ہے اور اللہ کی شان ہے کہ ڈیڑھ کلو کا یہ لوتھڑا ساری زندگی انسان کو چلاتا بھی ہے سناتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب فالج ہو جاتا ہے خط تھوڑے سے دماغ کے حصے میں بھی ہو اس حصے دماغ کا وہ چھوٹا سا حصہ اگر مردہ ہو جائے تو اس حصے میں اگر ہاتھ کا کنٹرول ہے تو ہاتھ کام کرنا بند کر دیتے ہیں پاؤں کا کنٹرول ہے تو پاؤں کام کرنا بند کر دیتے ہیں آنکھ کا کنٹرول ہے موں کے کسی مسل کا کنٹرول ہے تو وہ عضو بگڑ جاتا ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے دوبارہ سن لیجئے جب کسی کو فالج ہوتا ہے تو در حقیقت اس کا ہاتھ یا اس کا پاؤں کمزور نہیں ہوتا ہاتھ اور پاؤں تو ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے چند لمحے فالج سے چند لمحے پہلے تھے دراصل ہوتا یہ ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو اس ہاتھ یا اس پاؤں کو کنٹرول کرتا ہے وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے جب وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے سگنل نہیں آتا اب پاؤں کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے یوں سمجھ لیں کہ ساٹھ سال کے ایک بزرگ مرد یا عورت ساٹھ سال میں اٹھاون سال تو کم از کم انہوں نے اپنا ہاتھ اور پاؤں مکمل کنٹرول کے ساتھ چلائے ہیں بچپن سے لے کے بزرگی تک اور ایک دم وہ ہاتھ یا وہ پاؤں یا دونوں بیکار ہو گئے اس لیے دوستو احباب خواتین و حضرات اس لیے کہ جہاں سے کنٹرول کا سگنل آ رہا تھا وہ سگنل آنا بند ہو گیا اسے ہم فالج کہتے ہیں آپ کو میڈیکل میں مزید ویڈیو سے ایسی شاید ملیں جو فالج کے مرض کے بارے میں مزید بات آپ سے کریں اس کا علاج جب ہو جاتا ہے گھر والوں کے سر پہ پڑ جاتی ہیں ایک انسان کو منیمم دو یا تین لوگ سمحالتے ہیں گھر کی حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فالج ہونے سے کیسے روکا جائے آئیے اس سوال کا جواب دیتے ہیں بڑا امپورٹنڈ ویلیوبل سوال ہے اب اگر فالج دماغ میں خون کی پھٹکی جمع ہونے سے رکنے سے ہوتا ہے تو خون کو پھٹکیاں بننے سے کیسے بچایا جائے اس کا جواب اتنا سستہ ہے کہ آپ سن کے ہنسیں گے اس کا جواب ہے ڈسپرین ڈسپرین جس کو انگلیش میں ایسپرین کہتے ہیں اتنی سستی گولی ہے کہ عمر کے ایک حصے میں سمجھ لیں کہ چالیس سال کی عمر کے بعد اگر ہر بندہ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ڈسپرین کی گولی کھا لیں تو اس کا خون پتلا رہے گا افسوس کہ یہ بات ڈاکٹرز وقت پہ کسی کو نہیں بتاتے نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور نہ ہی ڈاکٹر یہ چیز کسی کو بتائے کہ وہ سستی ترین گولی ڈسپرین کی ہفتے میں دو دفعہ اگر آپ کھا لیں دو تین سو میلی گرام پوٹینسی کی گولی ایک دفعہ بھی اگر کھا لیں ہفتے میں آپ کا خون پتلا رہے گا انشاءاللہ خون میں پھٹکیاں نہیں بنیں گی اور انشاءاللہ فالج نہیں ہوگا بس جو کھودا نکلا وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوا بس اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ فالج نہ ہو یہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر ہو جائے تو سر پہ کیسے پڑتی ہے آپ کے گھر میں نہیں تو آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں آپ کے اپنے شاید کسی بزرگ کو آپ نے دیکھا ہو یا کسی کے بزرگ کو آپ نے دیکھا ہو کتنا موزی مرض ہے انسان چار پائی سے لگ جاتا ہے اور گھر والوں کی جان پہ بناتی ہے کیونکہ ایک بندے کی صحیح طریقے سے خیال رکھنا ایک آدمی کے بس میں ہی نہیں ہے دو تین لوگ گھر کی زندگی چبدیل ہو جاتی ہے مقصد اگر فالج سے بچنا ہے چالیس سال کی عمر کے بعد ہر بندے کو ہفتے میں ایک یا دو دفعہ تین سو میلی گرام سوہ تین سو میلی گرام والی ایسپرین کی گولی دیسپرین کی گولی کھا لینی چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر سے بات کر لیں اور کہیں کہ یہ حقیقت پسند ٹی وی کا مشورہ ہے کیا میں اس پہ عمل کروں وہ آپ کو اس سے بھی بہتر جواب بتا سکتا ہے آپ کی طبیعت کے مطابق لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا جانا پسند نہیں کرتے اور آپ کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو گئی ہے آپ مرد ہیں یا عورت براہ کرم اس چیز پہ ضرور نظر مار لیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اتا فرمائے اور آپ کا سایہ آپ کی اولاد کے سر پہ تعدیر قائم رہے آمین